اشنگر کے پیکر سباز سنگھ بھی ہاں پر موجود ہے ان کا بھی ہم تیہ دل سے سواکت کرنا چاہیں گے گھرے لو میدان گھرے لو درشک گھرے لو سپورٹ ان کے سامنے کس طرح سے کھیلتے ہی ہے دیکھنے میں مزہ آئے گا ہاں یہ دیکھی ہے سٹیکلی وارننگ ہے دونوں ٹیمز کے کپتانوں کو منوچ بھویر دوارا ہی ہمیں سوچنا آجو کی ہے دونوں ٹیمز کو یہ سٹیکلی وارننگ ہے کہ ہسی مزاق کے بجائے میچ کو سیریسلی دیکھو اور کھیلو اور صدیارت نگر اور پرکاش نگر کے بیچ کا یہ مقابلہ ٹانس جیدہ صدیارت نگر کے کپتان نے اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چلیئے میچ شروع کرنی ہے تو ٹانس جیدہ صدیارت نگر نے سوہل شیخ ہمارے ساتھ ہے دوشارت ہمارے ساتھ ہیں اس میچ کے اوپر کئی لوگوں کی امید جھوڑی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کس کی امید جھوڑی کی اور کس کا امید کا دیا جلے گا کونسی ٹیم گین باز حسن ہاں درشکوں سے ضرور میں نروت کرنا چاہوں گا کی بول ڈیلیور ہوتے سامنے آپ بولیے مت دوشارہ دول گارز اید تکشہ گھر برکشاخرنا ہی گر دیا جموڑی جوڑی ساتھ دے توالچ ساتھ دیودوگ ساتھ موڑی پڑی رکی ساتھ دیا بودھر م صرف چیدون ہے چیدون ہے کہ جوڑی تکشانتر ہیں اپیل بھی دیکھئے کس طرح سے کی گئی سنگل ضرور ملا اور اس سنگل کے ساتھ ٹوٹل میں بڑھوٹری ہوئی دو رن پرکاش نگر دیر سارا کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا ہے پرکاش نگر کے سپورٹ میں دیر سارا کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا ہے سدھارت نگر کے سپورٹ میں یہ ماچ کانٹے کی ٹکر کا ہوگا جس طرح انٹرنیشنل لیول پر ہم مقابلے دیکھتے ہیں انڈیا بنام پاکستان بنگلہ دیش بنام سری لنکا نیوزیلنڈ بنام آسٹریلیا انگلنڈ بنام آسٹریلیا ساؤت افریقہ بنام ویسٹ انڈیز اور ایک ہی وار کے دو گاؤں یہ بڑھن کافی مزیدار ہوگی ہر گین کے اوپر ایک وار ہوگا وار پر پلٹ وار ہوگا کبھی گین باز وار کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کبھی بلے باز سے بلے باز و دوارہ پلٹ وار ہوگا اللہ دن پر ڈھائن ان کی طرف سے پانچ سو کا انام دلگا تار تین باؤنڈریز کے لیے لیکن بلے باز آؤٹ ہو چکے ہیں پرکاش نگر کے اور نمبر تین کی پوزیشن پر جا چکے ہیں سنیل چہان جنہوں نے اس پتیوگیتا کو بہترین بنانے کے لیے کافی محنت کی ہے سنیل چہان ان کے لیے تین باؤنڈریز کے لیے پانچ سو ہیں آکاس صدانہ ان کی طرف سے ڈھیر ساری نامی راشی اللہ اوٹن پتھان ان کی طرف سے بھی پانچ سو کل ملا کر ہزار عمید پوار ان کی طرف سے بھی پانچ سو کل ملا کر بابوشت پویار ان کی طرف سے بھی پانچ سو کل ملا کر دو ہزار روپے لگا تار تین باؤنڈریز سنیل چہان لوہا گر میں بھائی مار لوہا توڑا روپے شکار ہیں ان کی طرف سے بھی پانچ سو ہیں سنیل کے لیے دائی ہزار کا انام ان کے لیے آ چکا ہیں سنگل ملا اور اس سنگل کے ساتھ پرکاش نگر کھیل رہی ہے اس پہلے اوور میں جسے بیننڈریز پاور پلے کہا جا رہا ہے چاندھاڑی تیز گز دائرے کے ہاں باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور چھے کلاری تیز گز دائرے کے اندر پیش گائک وار ان کے طرف سے بھی پانچ سو آ چکے ہیں سنیل کے لیے تین ہزار روپے کل ملا کر لگا تار تین باہنڈریز کے لیے لیکن کیا خوبصورت گیند بازی ہو رہی ہے سدھارت نگر کے گیند باز حسن دوارہ تاری بھی قابل گیند بازی دکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جہنتی محسو منایا جا رہا ہے اس باکس کے گت کی پرتی ہوگی تھا کہ ماتھیم سے اور یہ باہنڈری آئی ون باہنس احسن لگا کہ دیپ بیک ورڈ پوائنڈری کے باہر چھے جائیں گے اور یہ کھلاڑی ہوگا آؤٹ لیکن دو تین ایج کا فاصلہ تھا باہنس آیا اور یہ چار چار ملے چار پرموٹ نے یہ چار دھا گے باکس کرکٹ کوئی نئی سنجیونی دیئے پرکاش نگر اور گریبوں کے مسیح دتو چوہان نے اس ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر سمرتی ٹروفی کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ٹروفی کے ماتھیم سے ضرور میں کہنا چاہوں گا باکس کرکٹ جسے کھوپولی میں نظر انداز کیا جا رہا تھا اسے ایک دم سے سرکھیوں میں لے کر آئے سوہل دتو چوہان اور ان کے سبھی ساتھی جن ساتھیوں کا نام اگر میں کہوں تو سنید چوہان پرسات بابار سنتوش گورے آنند شندے سندیب گورے آنند شندے سوپنل شندے آنند جوہان ٹیم کا ٹوٹل گیارہ رن نلسن آکڑ آئی ہے کرکٹ کے کسی بھی فورمیٹ میں گین باز کے پاس ایک موقع رہدہ ہے تو ایک اوبر سماپ تو ہو چکی ہے ایک اوبر گیارہ رن اور وکٹ جا چکا ہے ایک چار اکیس کوٹ کارڈ کے اوبر میں دیکھ رہا ہوں لیکن سنگ صاحب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کی ٹیم پرکاش نگر کیلئے کسی ایک کو حکم کا اکہ بننا ہوگا تروپ کا اکہ تاکہ یہ رن اسی طرح بنتے رہے برسات کے دن تو کافی دور ہے لیکن من بادل رنوں کی برسات ہو ایسی امید کے ساتھ وہ ضرور یہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن گین باز عدیتیا ستھارت نگر کی طرف سے گین باز عدیتیا ریورٹ سویپ داگنے کی کوشش لیکشنم کے باہر بائٹ بول کا اشارہ سنیل چوہان نے یہ پیاس کیا تھا تو میں نام لے رہا تھا سندیب پیشندے پیشندے ناگیش گورے جنہیں نے کافی محنت کی ہے اور یہ پانچ اور سنگھ صاحب کی طرف سے بھی تین کے لیے دیکھئے سنگھ صاحب کے بھی طرف سے آ چکا ہے تو کل بلا کر ساڑھے تین ہزار ملیں گے اگر یہ ایک میرا مغل باری بنام مجید مولانا فاڑا ان دونوں کپتانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ تو اس کے لیے آنا ہے اور یہ لگاتا ہے دوسری باونڈری آ چکی ہے ساڑھے تین ہزار کے نام کے قریب سنیل چوہان جنہوں نے محنت کی اس پتی ہوگی تاکو بہترین بنانے کے لیے اگر یہ دیکھیں بولی ہے یوٹیوب پر آواز آ رہی ہے یہاں سے زیادہ دور سے مت بولی ہے یوٹیوب پر وہ آواز جاتی ہے اور جو درشک گھر بیٹھ انہیں وہ آواز دیکھتی ہے تو ٹیم کا ٹوڈل اکیس تو اکیس رنس کورٹ کارٹ کے اوپر اس اوپر میں اب تک درستان آ چکے ہیں ڈانڈ گین جو پچھلی ڈالی دی لگا دوسری ڈانڈ گین ڈالی گئی گین باز نے بھی وار پہ پلٹ وار کیا اور اسی لیے میں کہنا ہوں مسجد محلہ مغلواری کے کپتان آ چکے ہیں مسجد محلہ کے کپتان ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹونس کیلئے آنا ہے ایک رن تو یہاں پر ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوڈل اگر میں دیکھو سکوڈ گارڈ کے اوپر پرکاش نگر دیکھئے بلے بازی کر رہی ہے شروعات تو ان کے اچھی ہوئی ہے دوسری ہور میں بائیس گیارہ کی اوسط لیکن اتنی اچھی گیند بازی مجھے نظر نہیں آئی پچھلی تینوں مقابلے میں میں دیکھ رہا ہوں وہ جو گیند بازی رہتی ہے باکس کرکٹ کی چار پانچ رن والے ہور وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کسی بھی ٹیم دوارہ حالانکہ ویریشور نے اٹھاون ننوں کا پیچھا کیا ہے ان کی بلے بازی میں تحریف کرنا چاہوں گا لیکن ستاون ننوں کے گیند بازوں نہیں دیئے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا ایک رن تو ضرور ملا مجزید محلہ کے کپتان یہ آخری کال ہے آپ کے لئے وصن جوہان ان کے شباہ تو ٹرانس کیا جائے گا ان دو کپتانوں کے بیچ محلہ کے کپتان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا یہ دیکھی ہے کروس در لائن کھیلنے کی کوشش ایک رن تو ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ امپائر کا اوبر سماپتی کا اشارت دو اوبر کے کھیل کی سماپتی ہو چکی ہیں ٹیم کا ٹوڈل ٹوئیٹی فور چوبیس رن پرکاش نگر کھیل رہی ہیں ایک ویکٹ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے کھیلاری تھے سندیب سندیب گھورے جاؤٹ ہو کر واپس پابلن جا چکے ہیں ناگر گھورے گولو شاہو بھولا بھولا گیری پپیہ را ٹھوڑ راکیش نیرن جن نکادے روہد گائی کوار تو شونے کی حکدان پر سندیب کیا اٹھونے کے بعد ایک اچھی سانجیداری اس باکس کرکٹ میں میں نظر آ رہی ہے سنیل اور ان کے ساتھی پرموت دوارہ تو دیکھئے پانچ منٹ کے اندر اگر مسجد محلہ کے کپتان یہاں پر آتے نہیں تو انہیں تین دن کے پینلٹی دی جائے گی ٹائم میلٹ ہے یہاں پر آٹھ باون ہو چکے ہیں یہ امپائر کا ڈاؤڈ گین کا اشارہ اور اس ڈاؤڈ گین کی وجہ سے ٹوٹل وہیں پر رگا ہوا چھوڑیس یہ اوبر نمبر چل رہا ہے تیسرا تیسرا اوبر چل رہا ہے اور یہ دیکھئے سنیل جوہان کافی بڑیا کھیل رہے ہیں ایک اور باونڈی آئی لونگ آن شیطر سے اٹھائیس رن سکوڑ کارڈ کے اوپر یہ اوپر نمبر چل رہا ہے تیسرا اور یہ دیکھئے دیلیفلیٹ بیڈنگ سنیل جوہان دوارہ ہمیں نظر آئی دیلیفلیٹ بیڈنگ ایکشن ہی نہیں تھا اس گین کی اوپر اگر دیکھا جائے تو پوری طرح سے نظریں ہٹائی تھی اس گین سے سنیل جوہان نے اور یہ بیڈ بول اور یہ بیڈ بول کا اشارہ اور رن نیتی دیکھئے ستار نگر کی بیڈ بول ڈال جا رہے ہیں ڈال جا رہے ہیں لیکس ٹم کے باہر تاکہ ہلکی سی چوک اوپر سٹیپ کیا جائے سنیل جوہان دوارہ اور ویکنڈ کی پر دوارہ انہیں سٹمپ آؤٹ کیا جائے سیدھی سی رن نیتی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ نن آؤٹ ہوئے سنیل جوہان بڑی مچھلی ستار نگر کے جال میں جنہیں گین فوٹبول کی درہ نظر آ رہی تھی آٹھ بچ کر چون منٹ ہو چکے ہیں میں مسجد مولا کپتان سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے پاس تین منٹ کا سمیں بچا ہوا ہے ٹانس کے لئے آپ کو آنا ہے اور یہ دیکھئے جیسے ڈارت نگر کے سپورڈ میں جیسے یہ گولڈن فش ان کے جال میں آئی ہیں رن آؤٹ کے طور پر ان کے درشکوں کے کھیمے میں جلوش جوش اور جنون اور جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے سوپنیل شندے لباز سوپنیل شندے تو یہ ویٹ بول کا اشارہ ہوا ویٹ بول کے ذریعے ٹیم کا ٹوٹل تھرڈی تیس رن سکورڈ کارڈ کے اوپر نظر آتا ہوا سنگ صاحب تھوڑے سے احران پریشان سنیل چوہان کے آؤٹ ہونے کے بعد آٹھ بج کر پچپن منٹ ہو چکے ہیں میرے گھڑی میں آٹھ بج کر باون تھے آٹھ ستاون کو پینلٹی دی جا سکتی ہے تو مصدیت محلہ کے کفتان سے میں گجارش کرنا چاہوں گا یہ گیند اور اس گیند کو کھیلا ٹیپ آگوارڈ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر شان رن اور ان چان رنوں کے ساتھ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تھرٹی فائی پیتیس رن سکورڈ کارڈ کے اوپر آٹھ بج کر چھپن منٹ ہو چکے ہیں بار بار میں یہ دور آ رہا ہوں ورنہ پینلٹی کے اقدار ہو سکتی ہے مصدیت محلہ ٹیم کا ٹوٹل پیتیس رن سکورڈ کارڈ کے اوپر یہ آور نمبر چل رہا ہے چوتھوں اوپر لے کر آئے ہیں گین باز سونیا پوار تو گین بازی کی باگ دور سونیا پوار گین بازی کی باگ دور سمالیں گے چوتھوں اوپر تین اوپر کی کھیل کی سمامتی کے بعد کل ٹوٹل دو وکٹو کے نقصان پر پیتیس تھرٹی فائی لاؤس آف ٹو ویکٹس رکاش نگر آٹھ بچ کے ست آفن منٹ ہو چکے ہیں اب جس طرح آرگنائز کمیٹی نے ہمیں یہ سوچنا دی تھی کہ مسجد محلہ کے کپتان کو آٹھ بچ کے ست آفن منٹ پر آنا چاہیے تو وہ آئے نہیں ہے تین رن کے پینلٹی انہیں دی جا چکی ہیں ایک رن تو ضرور ملا اور اسے ایک کے ساتھ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں چھتیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر تو چھتیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں چوتھوں اوپر نو کی اوسط ٹاپنگ کرکٹ ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جو ہمیشہ کھیلتے ہیں ٹیس کا کرکٹ کھلاڑی وی بی ایس چھتیش اور پجارہ ان کھلاڑیوں کی تقنیق کا استعمال اس باکس کرکٹ میں ہمیں دیکھنے کا زیادہ تر موقع ملتا ہے جتنا زیادہ کارپٹ کے سارے کھیلو گے اتنے زیادہ رن بنتے بھی نظر آتے ہیں اس باکس کرکٹ میں اور ویسا ہی نظارہ لیکن اب گندباز رنوں کو بچاتے بھی نظر آ رہے ہیں ڈاڑ گئیں تھی اس سے پہلے والی دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے اس گیم کو کھیلہ سلور من ڈالی گئی تھی ویریشن کے طور پر جو ہمیشہ رفتار بری گندبازی ہوتی تھی اور یہ دیکھئے نو بول نمبر لیکن رن آؤٹ کا فکیٹ ملا ہے نو بول لیکن رن آؤٹ کا فکیٹ ملا ہے ایک رن تو ضرور ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹے لگر ہم دیکھیں 38 38 رن 39 ڈیوان turbulent ڈیوان 40 یہ دیکھی ہے شوٹ تھرمین کے اوپر بہترین فیلڈنگ ہوئی سنگل ضرور ملا اور سنگل کے ساتھ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں 39 49 49 رنس کوڑکار کے اوپر یہ اوپر نمبر چل رہا ہے چوتھا سدھارت نگر کے گینباز اس اوپر کو ڈال رہے ہیں سونیا سونیا پوار کے اس اوپر کے آخری گیند یہ دیکھئے آسپن انداز میں اس گین کو فیانکا تھا فیانکا ضرور تھا لیکن یہ اوپر سماپتی کا اشارہ چار اوپر کے کھیل کی سماپتی کے بعد ٹیم کا کل ٹوٹل بن چکا ہے پرکاش نگل 49 رنوں پر کھیل رہی ہے 49 رنوں پر کھیل رہی ہے چار اوپر کا کھیل سماپت ہو چکا ہے ہم پہلے سے تین رن کی پینلٹی دی جا چکی ہے مسجد محلہ ٹیم کو سوہل شیخ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی کومنٹریٹر ینگ ٹیلنٹ کورپولی کومنٹری کی دنیا کا دھیر ساری پتیوگیتہ ہیں انہیں کرنے کا موقع ملا سرکھیوں میں آئے امن سپورٹ شہال کی پتیوگیتہ سے کافی سرکھیوں میں آ چکے ہیں لوچی کی پتیوگیتہ میں بھی انہیں بولنے کا موقع ملا لیکن سب سے زیادہ اگر سرکھیوں میں کسی پتیوگیتہ میں وہ آئے ہیں تو وہ امن سپورٹ شہال کی جو مروم مرتضہ راہود اور مروم مرتضہ کھارگر مرتضی ٹروفی جو ہوئی تھی اس ٹروفی میں بہت آپ کو موقع ملا تھا اور اس ٹروفی کی وجہ سے ایک دھم سے کومنٹری کی دنیا کا یہ نیا چہرہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا لیکن فلال گین باز کے دل اور دماغ پر کون سا بلے بات چھائے گا یہ تو آنے والا یہ ڈیتھ آور ہمیں بتائے گا کیونکہ ڈیتھ آور ماردھار والا آور کم سے کم تین واؤنریز اس آخری آور میں ڈھونڈنے کی ضرورت یہ دیکھئے ٹیپنگ کرکٹ ایک انتو ضرور ملا ایک کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا چالیس یہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میچ میں پچاس کے اندر کا ٹوٹل بنے گا ایسا لگ رہا ہے سنکیت تو یہی نظر آ رہے ہیں جس طرح گین باز سٹک لائن اور لین بری گین بازی ہو رہی ہے زیادہ ٹیپ کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں زیادہ ریوز کھلنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کھیل میں اگر دیکھا جائے تو لیٹ کٹ ریوز سویپ اور پیڈل سویپ بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے موکس کریٹ میں یا تو گین کو لیٹ کھیلا جاتا ہے یا زیادہ تر ریوز کھیلا جاتا ہے یا پیڈل سویپ کے ذریعے موکس کریٹ میں انگیدوں کے کھیلا جاتا ہے یا فرنگ پوٹ پہ آکے آن در آئیس لانگ آنو لانگ آب کے بیچ گھیدیا گھی سیدھی انگلے سے نکل نہ آئے تو انگلی ٹھیڑی کرنے میں کوئی بھی بلے باز ہچکی چاہتا نہیں ہے اس کھیل میں اکتالیس رن سکوٹ کارڈ کے اوپر نگر اور یہ دیکھئے سیدھا چار کھیلا رسات بابا نے لاؤن ماؤنٹ کے باہر اور چار کے ساتھ ٹوٹل بنتا ہوا پیتالیس رن پیتالیس رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے امبیٹکل ٹروفی دو مہامانہ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکل ٹروفی دوہزار انیس گریبوں کے مسیحہ دتو چوہان اور پرکاش نگر کے مدالت بوکس کرکٹ کا یہ منی ورلک کپ اور یہ لگاتا ہے اور دوسری باؤنڈری ٹیم کا ٹوٹل حال کے یہ ہوا نہیں تھا موسم شروع ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس منجھ پہ تشریف لائے اس سے میچ کا آنن لے ٹوٹل ٹوٹی نائن انچاس اور اس سوبر کی گیندے بچی ہے ایک کیا پچاس پار ٹوٹل ہوگا دو باؤنڈریز تو آ چکی ہے لگاتا اور یہ دیکھئے انچاس جیت کے لیے پرتی اوبر دس کی عوصت سے سدھارت نگر کو بنانے ہوں گے پرکاش نگر کے کلاب پچاس لیکن مائکروفون بڑھائیں گے سوہل چیک موسیقی 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 کپٹان یا پر موجود نہیں ہے تو گزارش چھاؤں گا یا پر آئے پہلے سے آپ کو تین رنز کی پینلٹی کی پینلیز کیا گیا یہ بار بلی باز جس طرح سے بلی بازی کی برکش نگر کے بلی بازوں نے اس طرح سے بلی بازی کرنی ہوگی تو دیکھئے یا پر آئے موجود ہو جائے آپ کو تین رنز کی پینلٹی دی گئی وقت پر آپ موجود نہیں تھے مسجد مولا تین رنز کی پینلٹی پینلیز کی گئی تو چلیے ہیمن صاحب سے گزارش کروں گا یہاں پر آئے وقت پر آپ پہنچنے وقت کا تقاضہ تھا اور اس تقاضے کے بطور آپ کو تین رنگ کی پینلٹی دی گئی اور ٹاؤس کریں گے ہمارے وحسن چوان صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے شباتوں سے یہاں پر ٹاؤس ہوگا لیکن اس بار چلتے ہیں میدان کی اور ایک دگج مقابلہ ایک ٹکر کا مقابلہ دوستو دیکھنے ملے گا اس سے میدان میں پرکاش نگر ایک طرف ایٹ تو دوسری طرف پتر ایک طرف ہتوڑا تو دوسری طرف کھیلا تو اس بار دو سلامی بلے باز میدان میں موجود دو بلے باز ایک طرف ہوگا حسن تو دوسری طرف عدیتیا آن سٹریکر انڈ پر بلے باز ہی کرتا ہوا نظر آئے گا دوستو آدھو عدیتیا یعنی جیسکتا ہے آدھو نون سٹریک انڈ پر بلے باز دیکھے گا حسن تو دیکھئے دوستو پچاس کی جنو دے ہوگی دس کی احسد سے کھیلنا ہوگا پہلے اور کی گیند باز ہی لے کر آئے گا پرکاش نگر ٹیم کا ایک دگس گیند باز پرسات جسے ہم پیار سے کہتے ہیں بھارا تو جتین ورمہ صاحب سے گزارش کروں گا اس مجھ پر تشریف لہ کر اس پردیو دکتا کا آنند لے جتین ورمہ تو دیکھئے لگاتار تین گیندوں میں تین باؤنڈری جڑی آدھتیا نے تو سہدانے صاحب اور ان کی اور سے پانسو روپے کا روگی نام پاسو کی نامی راشی اور سوناوں نے دینے شمورے صاحب ان کی اور سے بھی پانسو ایک کروگی نام تو جتین ورمہ کا یہاں پر سواغت کیا جا رہا ہے ان کا سواغت کریں گے آنند جہون ان کے شباتوں سے لیکن اس بار امپائر کا اشراعہ اپ ڈیٹ رول نمبر ٹوی کرارہا وائٹ وائٹ کی بڑتی کے ساتھ ٹیم کا ڈوڈل سکور کارڈ پر لگتا ہوا ایک رن ایک رن کے ساتھ کھاتا گولا ایک رن کے ساتھ سری گنیشہ ہوا ایک رن کے ساتھ بونی کی اس بار رن آؤٹ کا چانڈ ڈائریکٹ ایٹ امپائر سے کی کرا رہی ہے پہل امپائر کی اونگلی ساتھ ساگری پرتیچی دولت نیاری پارو مسل لیہائے تو سونیا بانی بیبھان پرما چلا میں کہنے والا تھا ایک رن کیا کھاتا گولا ایک رن کی سری گنیشہ کے ایک رن کی بونی کی اتنے میں آیا رن آؤٹ کی بونی لگتار ابھی دو گیندوں میں دو ویکٹ چٹکائے پرساد یعنی بالان ہے تو سنگ ساپ کی اور سے پانسو ایک کرو کی نام تین رن مائنس سدہت نگر اس ٹیم کے تین رن مائنس کیے گا ہے تو بالکل چلیے سدہت نگر ایک اچھا فیر گیم کھیلتی میں نظر آتی ہے تو تین رن مائنس کیے جائیں گے اور تین رن کی بڑھو دی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل مائنس ٹو رن مائنس ٹو میں چلتا ہوا اگری کی باج گیندے شیش ایک پکٹ کی نقصانیں اب تک کھاتا نہیں کھلا مائنس ون یعنی میں تو کہوں گا جس طریقے سے مہاراتی میں کاوت کی جاتی ہے اگری کی بڑھو داگنے کی کوشش اتنی اچھی فیلڈنگ لیکن آیا سنگل سنگل کی بڑھو دی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل تین رن اور پورے تین رن مائنس کیے اس بار ٹیم کا ٹوٹل آیا زیرو آگری کی تین گیندے شیش ایک ویکٹ کی نقصانی ابھی بھی آدھتے میدان میں موجود ساتھی بلے بازی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بلے باز سونے آن شٹرائکر رینڈ پر بلے باز سونے ایک ایسا دگست کھلاڑی ایک کارپیٹ سورپ میں آمیت کا یہاں پر اندروں نے کنارہ لگتے ہوئے بلے کا لیکن آیا سنگل سنگل کی پڑتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل ایک رن تو دیکھئے یہاں پر دشار دمال صاحب یا جڑ چکے ہوں کبھی تائے دل سے سواگت اس بار اکیوں سے کاجل چھوڑا ہے سوئی میں سے دھاگا پورا ہے گیند گئی سیدھا ڈیپ کور پانٹ بانڈری لینڈ کے باہر اکشار رن تو دیکھئے مسجد مولا فارٹا اس ٹیم نے ٹاؤس جیتا ہے ٹاؤس جیت کر ٹاؤس جیت کر جو ڈیسیزن لیا ہوا بتایا نہیں لیکن تین رن مائنس کی جائیں گے مسجد مولا کے لیکن اس بار ٹیم کا ٹوٹل سکور کارڈ پر لگتا ہوا پچ رن تو دیکھئے بیند بھائی جکتہ بین کا ہر دیکھ سوگت کیا جائے گا اس باہر سایب ہم بیٹ کر ٹرافی کے بطور لیکن اس بار گیند بات بالا کے بطور آئے گی گیند بلکل دیکھئے وقت کا تقازہ تھا کیپٹن کول جسے کہتا ہے منوج بھائیر اس باہر آیا رن آؤٹ اور یہ جو رن آؤٹ آیا اور جس طریقے سے رول ایز رول پہلے اس سب کو سکتی سے کیا تھا دھنیوار ڈیجے گزارش چھاؤں گا معافی چھاؤں گا میرا دوست ایک عزیز دوست ڈیجے سورج ڈیجے لالی یہاں پر آپریٹنگ کرتا وہ نظر آ رہا ہے سب ٹیم کو پینلائز کیا جائے گا جو ٹیم رول کے اپوزیٹ جاتی بھی نظر آئے گی اس ٹیم کو پینلائز کیا جائے گا رول ایز رول رہیم ڈیجے دیکھئے رہیم ڈیجے کتنی ترقی کی رہیم ڈیجے نے دوستو ندیم ڈیجے ساتھ ان کے پاس دیکھتے تھے تشار دھمال صاحب کے ایک عزیز دوست ڈیجے رہیم آج یہاں پر ان سے گزارش چاہوں گا یہ جو بکس کرکٹ کا کاروہ ہے وہ ہمارے بابا صاحب امبیٹ کر کے اور سے تو ان کے گانے ابھی تک لگنے تو ان کا گانہ ضرور بجنا چاہیے تو دیکھئے لگاتار تین گندوں میں تین بکٹ چٹکے تو پانسو ایک کروہ کی نام سنگ ساپ کے واس لیکن اس وقت کا ٹوٹل سکور کارڈ پر لگتا ہوا پچ رن تو دیکھئے گزارش ہوں گا یہ میچ بھگر ٹائم پاس ہوگا وقت کا کافی تقازہ ہے جس طریقے سے وقت کا جس نے تقازہ کیا تھا تو رن کی پینلٹی دی گئی تو دیکھئے جتین ورمہ اس سمیچ کا لفت اٹھا دے ہوئے ان کا دل سے سواگت لیکن رہیم نے جو وعدہ کیا وہ نیوانہ پڑے گا تو شاہر دھومال کی جب شادی ہوگی تب حلدی میں ڈی جے فری فری اور فری یعنی پھکٹ پھکٹ وازنر تو منجے ہاں رہیم ڈی جے لیکن اس بار چلتے میدان کے اور سنیل چوان کے اور سگن لگاتار تین گندوں میں تین با ویکٹ چٹکا ہے تو سنگ ساپ کے اور سپانسو ایک کا ہی نام اس بار نزاکت بھرا کھیلے گا ہے شوٹ آئی پہلے گین ڈاٹ ٹیم کا ٹوٹل سکور کارڈ پر لگتا ہے وہ پچ رن تو بلکل کوئی بھی ٹیم ہو چاہے پرکاش نگر چاہے خالاپور چاہے خالچے گوبولی چاہے بارچے گوبولی رول کے اپوزیٹ نظر آئی تو تین رن کی پینلٹی دی جائے گی لیکن اس بار امپار کا اشارہ آیا بیک دو بیک دوسرا ڈاٹ بال دیکھ یہ سنیل جس طریقے سے پبجی میں حکم کا ایک کی گن جو ہوتی ہے اے ڈا بلیو ایم گن اسی طریقے سے پرکاش نگر کی ایک حکم کی کی گن یعنی اے ڈا بلیو ایم وہ گن موجود ہے یا پر پرکاش نگر کی بات لیکن اس بار نزاکت بھرا کھیلہ گیا شوٹ ویکٹ کیپر کی گلتی گیند گئی سیدہ باؤنڈری لین کے باہر چرن تو دیکھئے درشک سے گزاریش کروں گا باؤنڈری لائن کیا جو باؤنڈری لائن کیا جو باؤنڈری لائن کیا جو باؤنڈری لائن کیا اس پر وزن مت دیجئے اور وائر دور کھڑے رہیے کیونکہ دوستو اسی طریقے سے کرکیٹ کا کارواز چلتا ہوا نظر آتا تھا لیکن اس بار آیا وائٹ کرانتی نگر میں اسی طریقے سے ایک گھڑنا گھڑ گئی تھی تو دتو چوان گریبوں کے مزیہ ایسا نہیں چاہتے ٹورنمنٹ کو اوال چاہ اوال درجہ دینا چاہتے لیکن آیا اس بار سنگل سنگل کے بڑتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل گیارہ رنیک کا اور ایک گیارہ سویل سروہ اپنڈری لائن ورثی سیماریشیز اوال جے باؤنڈری لائن کیلے گلے تجا کھال لائن الیکٹریٹ کا وائر زوڑ لائن کیلے تجاہ ورثی اپنڈ زور دیونا گا آنیتا ایک دھرگٹنا گھڑو شکتے سروہ کریڈ ریسی گاڑنے ہی ماتوا چی سوچنا ہے اپنڈ بامبو پاسنے تھوڑے سے لام را جینی کروڑنے ایک آدھا اپ گاہد گھڑنے پاسنے اپنڈ لام را ہال تنیا بعد سروہ پنڈا ایک دکریڈ ریسی گاڑنچ یہاں ماتش 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 ہاں چینڈ گولی چاہ ویگڑنے گیلا شترک شکلا ہولکا ہوئی دیوڑ سی مارے شا پار چوکار تو دیکھئے تشار سر آپ سے کہنا چاہوں گا یہاں پر ہمارے یوگز زیادہ چندرکان سوتار ہے اور دتہ باؤدانے یہاں پر آجوکے تو ان سے گزارش چاہوں گا اس مجھ پر تشریف لائے اور اس پرتیوگی تاکہ آنند لے لیکن اس بار آئی گین ڈاڈ دو اوبر کی سبابتی کے بعد ٹیم کا ڈوڈل سکورکارڈ پر لگتا ہوا پندرہ رن نیچ چی دون چھٹکان چا کھیل سمپلا ہے پندرہ دھاوہ سکورکارڈ پر تھی لاغ لیا پر پورچین ایوینٹ چاہ کامیرمنٹ لہ وینانتی آسیل یا تمام کریڑا رسی کاڈ چاپن چھائی چیتری کار نکیتز کارا ہوا چے ماتر یا میچ مدے آتیشے سندر تینا آرند گیتا ہے تو بیلکل دیکھئے تشار صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا پرشانت سناؤنے پردے کے بیجے کا جیسے ہیرو کہیں گے کافی محنت کی کاش بھی مشکت کی جس طریقے سے مہندے سکنے بعد ہاتھوں میں رنگ لاتی ہے اس طریقے سے مہند اس سمیدان میں رنگ لاری ہے پرشانت سناؤنے کے بطور پرکاش نگر ترون میتر منڈل کو جو سپورٹ کیا گیا تو ان کا بھی تائی دل سے دل کی گئی رہیوں سے آپ کا شکر گزار چاہوں گا پرکاش سناؤنے تو دیکھئے ایک طرف باس تو دوسری طرف آپ کا ایمپلائی دونوں دوست دوستو ایک ہی شعب میں دونوں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ویکٹ کیلئے دوستو روپ ایک روپے کا ہی نام آنند چوان کے بطور لیکن دوستو تو نئی ریوہ سویپ داگا سی دا ڈیپ تھرڈ مین باونڈری لینڈ کے باہر چر تو دنجے باڑ ڈیجے چار کی بڑتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل انیس اگر اس گین پر ویکٹ چٹکائی گولو نے تو پانسو ایک کارو کی نام شاداب خان کی بطور دوستو ایک کارو کی نام آنند چوان کی بطور ٹوٹل سات سو دو روپے تو بلکل دیکھئے ہر ویکٹ کے لیے دوستو ایک کئی نام یعنی دیکھئے دل دریہ سمندر بناتے ہوئے گولو کے لیے لیکن اس بار بیک ٹو بیک ویکٹ تو نئی سیدھا آیا ڈیپ کور پوائنٹ باونڈری لین کے بار رن جمعاتے ہوئے چھا رن تو دنجے واد ٹیجے دنجے واد سورج ٹیم کا ٹوٹل سکور کارڈ پر لگتا ہوا تئیس رن اگر اس گیند پر باونڈری آئی تو اکا ستانے ان کی اور سے پانسو ایک کارو کے نام حدیتے کے لیے تو دیکھئے دوستو ایناموں کی بارش تو بلکل دیکھئے ستانے صاحب تو جور میں لیکن ویکٹ دھاگا دو سے ایک کے حق دار گولو تو دنجے واد ٹیجے دیکھئے ستانے صاحب یہاں پر باونڈری کے لیے پانسو لگا رہے لیکن دینش مورے صاحب کے سر پر پسینہ وہاں پر لگا تیر تین باونڈری کے لیے پانسو ایک کارو کی نام چاہے وہ کوئی بھی ٹیم ہو کالی زیدہ دیکھئے گاؤ کے مٹی کے لیے تو دیکھئے دوستو ایک کارو کی نام آ چکا یہاں پر انان چوان کے بطور تو دیکھئے دوستو اب انہامی راشی دیکھئے تھے ہم نے سلائڈنگ اسوسییشن کے طرف سے انہامی راشی دیکھئے انان چوان کی انہامی راشی دیکھئے شادہ اپکان کی اب انہامی راشی ہوگی شاید وہ سسپنس بتانا نہیں چاہوں گا لیکن اس بار وکیٹ آیا آخری کی تین گیندے شیش ٹیم کا ٹوڈل سکور کارڈ پر لگتا ہوا اگر یہ گین ڈاٹ آئی تو جتین مرمہ کی اور سے سور پہ گارو کی نام تو دیکھئے سلائڈنگ اسوسییشن کے ادھیکشہ جتین مرمہ حسین بلے بات ایک طرف حسین تو دوسری طرف حسین حردیک کنال کی جوڑی دیکھیں گے ہم سداد نگر میں حسین حسین کے بطور ڈاٹ کی ان کے لئے سور پہ کروں کی نام یہ دیکھیں یہ رن آؤٹ کا چانس لیکن آیا سنگل سنگل کی بڑھوتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل چوبیس تو دیکھیں یہ روشی کے شکدام سکورنگ کے بھومی کا نباتے ہوئے کہتا ہے کمنٹ ریٹر کی ریڈ کی اٹھی یعنی سکورر اور اتنی اچھی سکورنگ کے بھومی کا نباتے ہوئے پروین سر پچھلے سال اس کے بھال پہ چرجہ کی تھی اس سال بھی بھال پہ چرجہ کریں گے لیکن اب چرجہ کی دور بھال کی ٹیم کا ٹوٹل ویٹ تھردہ ہوا چوبیس رن ٹوئنٹی فور اگری کی ایک گین شیش اگر اس گین پر ویکیٹ آئی تو آنن چوان ان کی اور سے پانچو اککر ہوگی نام اس بار شاید لیک بائس کے سورپ میں آیا سنگل دو تین اوور کی سماپتی کے بعد اٹرہ گیندوں کا گیند کا کھیل سماپت ٹیم کا ٹوٹل پچھیس رن تو دیکھئے گزارش چاہوں گا یہ میچ بھگر ٹائم پاس ہوگا بھگر ٹیم میٹنگ ہمارے اندھا قسم کی امپائر بارہ گیندوں میں پچھیس رنوں کی ضرور کابی نے تاریف جتنی تاریف کروں گا ان امپائریں کی اتنی کم دامنی سے امپائرنگ کرتے ہوئے بھومی کا نظر آئے چیتن مارک ساتھی ساتھ لے گئے گئے امپائرنگ کی بھومی کا نیوارا بارہ گیندوں میں پچھیس رن ہوگی ضرورت تین رن مائنس طاقت کیے کمپلسری چیسنگ ہوگی بارہ گیندوں میں پچھیس تو بلکل وہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو دونوں کپتانوں کے ہاتھوں میں تھا بھی تھی اور اس میں پہلا رول تھا دھتو چوان کا کمپلسری چیسنگ رہے گی اس بار گیند آئی امپائر کا اشارہ اپ ڈیٹ ٹول نمبر ٹوینٹی دری یعنی کرارا وائٹ وائٹ کے بڑتے کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل چھبیس تو دیکھئے بارہ گیندوں میں پچھو بیس کی ضرورت سویپ کلنے کا پریاس لیکن آیا ڈاٹ ایک طرف وکٹ کیپنگ میں آئے سنیل چوان تو دوسری طرف رائٹ ٹائم اور دو وکٹ سے گیند بازی کرنے آیا پرسات جیسے کتب بارہ یہ دیکھئے پرسات پوار کا جلوہ ایک اور بلے باز کا پتن آیا امپائر کا شراؤٹ موسیقی نام ہوں گا آنند چوان کی بطور اگر دونی جیسی سٹمپنگ کریں گے تو شاد افکان کی اور اسے پانسو اکارو کی نام سنیل چوان کے لیے لیکن اس بار گیند گئی سیدہ فیلٹر کو چیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر موسیقی 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 ٹیم کا ٹوڈل سکور کارڈ پر لگتا ہوا چبیس آنے والی گیندی اب رہ چکی ہے آٹ اور رنوں کی ضرورت ٹوٹل ایک بیس رن پائجے جنگڑا سٹی آدھا جی نئی ٹیم کا ٹوڈل تیز بنا ہے یا پر سکورر کنفیوز ایکیس رن کی دوری ابھی بھی ابھی بھی بیس رنوں کی دوری دیکھیں بائک چکے ہمارے سکورر واقعی قابل تاریف ان کی سکورر ان کی تو دیکھیں سنگل کی بڑوتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوڈل ایک اٹیس رن تو دیکھیں دوستو انسان ہیں انسان سے گلتی ہوتی ہے سدارت نگر تو دیکھیں سنگل پرساد پوار کی گین یہ دیکھیں سٹمپنگ کا پریاست تھا لیکن آیا ڈاڑ گین تو دیکھیں دوستو چار اوور کی سماپتی کے بعد ٹیم کا ٹوٹل سکورر کارڈ پر لگتا ہوا آگری کی ایک گین شیش تو دیکھیں آگری کی ایک گین شیش ابھی بھی پرساد کی یا نہیں والا کی اس بار آئی امپائر کا اشراعہ اپڈیٹ رول نمبر 23 اینڈی کرارا وائٹ وائٹ کی بڑوتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل سکورر کارڈ پر لگتا ہوا سدارت نگر اس ٹیم کا 32 رن آگری کی ایک گین شیش سنیل چوان کے سر پہ پسینا ٹکر کا مقابلہ بھی بھی موجود ایٹ کا جواب پتر سے دینا ہوگا فلڈر واپر موجود فلڈر سے گواہ مس کی اوٹ گین گئی سیدھا ڈیپ کور پوائنٹ بانڈری لائن کے باہر چار رن چار رن کے بڑوتی کے ساتھ ٹیم کا ٹوٹل سکورر کارڈ پر لگتا ہوا 36 آنے والی گین دے 6 اور رنوں کی ضرورت چھے گین دوں میں چودہ رنوں کی ضرورت تو دیکھئے دوستو یہ تھا پہلا دن کل نظر آئیں گے ہمیں رتی سے مہارتی درندر کھلاڑی نظر آئیں گے دوستو ایک طرف راہول سروڑے اس میدان میں جسے نام دیا گیا پروین صاحب سے کہنا چاہوں گا جس طریقے سے نام دیا ماتیا یا پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن بوکس کرکٹ کے کاروے میں دوستو کل نظر آئے گا راہول سروڑے جسے ہمارے کھوپولی میں کہا چاہتا ہے راہول جل لبو کل نظر آئے گا دوستو ریتک گوڑے نظر آئے گا لیکن آنے والی گیندے چھے اور رنوں کی ضرورت چودہ اور یہ کمپلسری چیسنگ ہوگی آن سٹریک اینڈ پر بلے بات پردیک بوریا کی یہ گیند آئی رائٹم اور دوکٹ سے گیند بازی کرنے کا پریال دیشہ سے بٹکے آیا وائٹ وائٹ کی بڑھ دیکھ سات ٹیم کا ڈوڈل سکور کارڈ پر لگتا ہوا ستیس رن تیرہ کی ضرورت اس بار آیا سنگل سنگل کی بڑھ دیکھ سات ٹیم کا ڈوڈل سیدہ ات نگر اس ٹیم کا تیس رن تھڈی ایٹ اب بوریا پر جمعہ داری جمعہ داری نبانی ہوگی جس طریقے سے جمعہ داری نباتا ہوا نظر آیا تو سنیل جوان جس طریقے سے جمعہ داری نباتا ہوا نظر آیا تو ہمارا سنیل پوری لیکن اس بار جمعہ داری نبائی حسن نے اور گین گئی سیدھا ہو گئی فرار چار تو دیکھئے چار 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 برنوں کی ضرورت چار موسیقی اس بار پیر کو لگی گیند لیکن آیا سنگل سنگل کی بڑوتی کے ساتھ اب ٹیم کا ٹوٹل تیرہ دیس رن اب آنے والی گیند دو رنوں کی ضرورت ساتھ کمپلسری چیسنگ ہوگی دو گیندوں میں ساتھ رنوں کی ضرورت دی کسی ینگ ٹیلینڈ کافیانو بابیوز کلاڑی کو جس طریقے سے انڈر نائنٹین کی پیل میں گیند بزی کی تھی بلکل دیکھئے دینے جی مورے صاحب کے ماتے پر پسینہ اب دو گیند میں ساتھ ہوں گے یا نہیں تو بلکل دو گیند میں ساتھ رنوں کی ضرورت دینے شمورے کے سر پر پسینہ موجود اس گیند پر باؤنڈری آئی تو آنن چوان کے سر پر پسینہ ضرور نظر آئے گا دو گیندوں میں ساتھ رنوں کی ضرورت ہوں گے یا نہیں جلدی بتا چلیں گا پرتی کون سٹرائک یہ دیکھئے پلٹا دینے شمورے صاحب کی بجائی گھنٹی دینے شمورے صاحب کے سر پر پسینہ اور یہاں پر آنن چوان کا یہاں پر جلوش آکروش جلوش کے ساتھ سے دوستو یہاں پر لیکن دوستو یہ کرکیٹ ہے یہ اب تک کوئی نہیں آرہا اب تک کوئی نہیں جیتا یہ ہے کرکیٹ اس بار جیت چکی ہے پرکاش نگر جیت کا جشن منائیں گی لیکن تینکیو ڈی جے کہنا چاہوں گا یہاں پر اس سے میچ کے بعد جو تورنٹ میچ ہوگا مزید مولا بنام تو دیکھئے گولو شاہ سے گزارن شروع گا آئیہ پر آئے اپنا انام لے کر جائے